وہ جو باہر بیٹھا ہوا مجرم جو جھوٹ بول کے یہاں سے باہر بھاگا ہوا ہے اور دوسری دفعہ بھگوڑا بنا ہے پہلے یہ مشرف کے دور میں سائن کر کے گیا تھا کہ میں دس سالی آؤں گا اور جھوٹ بولتا رہا کہ میرا کوئی اگریمنٹ نہیں وہ پھر سے سید کے علاج کے بہانے پھر باہر بھاگ جاتا ہے وہاں سے بیٹھ کے وہ کہتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے عمران خان الیکشن کیمپین نہیں کر سکتا اور لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے میں نے چوری نہیں کی اس ملک کی میرے کوئی یہاں سے چوری کر کے پراپٹیز باہر نہیں میں تو باہر حلال کی کمائی کا پیسہ پراپٹی بیچ کے سب کچھ پاکستان لے کے آئے ہوں بینکنگ چینلز کے تھوہ پوری اس کی منی ٹریل دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو ایک ایک پائے کا حساب دیا ہے کہ میرا پیسہ کدھر سے آیا ہے میں نے پراپٹی کدھر خریدی بنی گالا میں سارا ریکارڈ اویلیبل تھا جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی ہے یہ جو وہاں بیٹھ کے نواز شریف لنڈن سے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہا ہے یہاں سے اربو روپیہ چوری کر کے لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے میں پراپٹیز لیتا ہے اس کے بیٹا اربو روپیہ کی پراپٹی میں ایک جگہ پہ رہ رہا ہے ان کا رینس ہے ان کی گاڑیاں سارا یہاں کا پیسہ ہے اور ایک رسیت نہیں بتا سکتا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا اور اس کا ایک ہی بات ہے کہ عمران خان کو بھی جیل میں ڈالو اور لگتا ہی ہے کہ اگریمنٹ جو اس نے کی ہوئی ہے وہ اگریمنٹ کے اوپر عمل ہو رہا ہے کہ عمران خان کو اپنے کیمپین نہیں کرنے چاہیے اس کو جیل میں ڈالنا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کو پتا تھا جو وہ تصنیم حیدر جو لنڈن میں بیٹھ کے اس نے برطانیہ کی پولیس میں رپورٹ دی ہے کہ اس نے کہا تھا کہ عمران خان کا اور عرشد شریف کا قتل ہونا چاہیے اور وہ وکیل جو جس نے رپریزنٹ کیا تھا وہ کنفرم کرتا ہے کہ اس کے سامنے اس نے قتل کی بات کی اور یہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ مل کے یہ میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا جس میں شباز شریف ہے اور جس میں میں بتا چکا ہوں شباز شریف اور دوسرا یہ جو رانہ سناولہ یہ سب قاتل ہیں اور پھر ڈرٹی ہیری